السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریہ سے ہوں گے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے جس روم کا ریویو لے کے آئے ہوں اس کا نام گفی ایڈیشن ہے اور گفی ایڈیشن 14.0.7 بیٹا ہے وزید سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ پوکو ایف 3 کے پر میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے ڈیٹیل انفو اور سپیس کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے ہیں پوکو ایف 3 ہے اور یہ ریم وغیرے کے بارے میں انڈرویڈ ویجن 13 ہے اور فر جون 23 کے یہاں پہ اپ ڈیٹ ہے تو یہ ایڈیشن کے بارے میں یہاں پہ انفرمیشن ہے اس کو اگر آپ ٹیپ کرتے ہیں جو ہے تو دوائل پر اوپس آب کے اپ اپنا ہو جاتی ہے کرنر جو ہے وہ سٹاک پی آئی کے اوپر بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی کے فیچر اور سیٹنگ کی بات ویڈیو میں آگے جا کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے فرنڈز آپ سے چھوٹی 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 چینل کی سپورٹ اور موٹویشن کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں بل کے آئیکن کو بلازمی پریس کیجئے گا تک کہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو بروقت مل سکے ساتھ میں امبر تیلگرام چلو کو فالو کیجئے گا بہتر پر ٹرکس آپ کو ایک ہی چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر ڈاؤنلوڈ کے ساتھ مل جائیں گے تو اچھلے فرنڈ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کنٹرول سنلیڈز سٹارٹ کرتے ہیں کنٹرول سنٹر آپ کو وہی سیمیلر میری فورٹین والے ملے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایڈیٹ کے پٹر کو فرس ٹائم ٹیپ کریں تو یہاں پہ آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اگر لانگ پریس کرتے ہیں ہم اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ مزید کنٹرول سنٹر کی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں ہو سکتے سیٹنگ کی بات کرتے ہیں فرنڈز تو یہاں پہ سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کو میری اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ انفرمیشن نہیں جائے گی مائی ڈیوائس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہاں پہ اور مائی ڈیوائس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سپورٹ گروپ والپے پر چینل بھی ملے گا جس پہ جا کے آپ ٹیلیگر آپ ان کے والپے پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیم کارڈ اور موبائل نیٹرک کی اگر بات کریں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے پریفرڈ نیٹرک ٹائپ یا آف آئی جی تک ٹی سپورٹ ملے گی اور ایڈوان سیٹنگ میں کر جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹر ربنگ اور موبائل نیٹرک ڈیگنوزز ہے اور اگر آپ ابھی والٹ کو انیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پاسفورڈ یہ والا دینا ہے سٹار ہیش سٹار ہیش سٹار ہیش ایچ سکس فائیو ایچ سٹار ہیش سٹار ہیش میں بیک پہ جاتا ہوں پھر دوبارہ آپ کو چک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ بھی والٹ کی سپورٹ آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ والٹ جو ہے وہ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے دوبارہ پاسفورڈ دے کر یا کوٹ دے کر تو آپ اس کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں نیکس ہم بات کرتے ہیں فرینڈز وائرلس لینڈ کی تو اس میں بھی وہی می آئی فورٹین والے فیچر ایک سے زیادہ وائی فائی آپ یوز کر سکتے ہیں بلوٹوٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں می آئی سٹارک والے آپ کو ملیں گے فیچر کنیکشن شیرنگ کے بات کریں تو یہاں پہ کنیکٹڈ ڈبائیس ہے می آئی شیر ہے کاس ہے پرنٹنگ ہے اور پرنٹنگ اگر آپ یوز نہیں کرتے تو پرنٹنگ کو آف رکھیں اس طرح سے آپ کی بیٹری بچ سکتی ہے اور اس کا بیک اپ زیادہ ہو سکتا ہے اور باقی این ایف سی وغیرہ ہے اور لاسٹ میں جو ہے انڈرویڈ نیر بائی شیئر ڈرائیونگ اور یہ سارے سٹارک می آئی والے فیچر آپ کو مل جائیں گے کنیکشن شیرنگ کے بعد والپی پرنزلیزیشن ہے تو والپی پرنزلیزیشن میں اگر آپ جاتے ہیں والپی پرنزلیزیشن میں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے اس روم سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن اس روم کے اندر آپ کو ایکسٹر جو ہے وہ والپی پر مل جاتے ہیں بہت ہی زبادرس والپی پر ہیں اور اگر آپ اس میں سے چوز کرنا چاہے ہیں تو اس کو آپ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ یہ نیچے ہیں اور بھی یہاں پہ آپ کو والپی پر مل جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ جو ہے مزید والپی پر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ تھیمنگ ایپ سے جو ہے وہ یا تھیم مینجر سے جو ہے وہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیچ جو ہے ہمارے پاس کی اپشن ہے تو آلویز ڈسپلے کو آپ آن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کیوں تھیم کا آئیکن نہیں ملے گا لیکن آپ پھر بھی تھیمنگ ایپ سے جا کے تو آلویز ڈسپلے کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مزید جو کسٹم آلویز آن ڈسپلے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آلویز بھی رکھ سکتے ہیں آپ تھیمنگ ایپ کو اور ریسٹو بیک ہے سلیپ ہے اور وارپی پر کروشل وغیرہ ہے چارجنگ اینیمیشن گلو فرو اور ویر میں آپ کو ملے گی ڈسپلے چارجنگ اینیمیشن کے انلوگ افٹر انلوگ ڈیوائس میں ملے گی آپ کو اور اس کے بات جو ہے وہ ڈسپلے کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو لائٹ موڈ ڈارک موڈ ملے گا ریڈنگ موڈ ریفریش ریڈ وہ آپ کو ملے گا وان ٹونٹی سکسٹی اور وان ہٹس ہے تو میں تو وان ٹونٹی پر رکھوں گا وان ہٹس کا تو مجھے نہیں پتا کہ وان ہٹس کیسے انہوں نے دے دیا ہے ای آئی ایمیج انجن کے اندر آپ کو سپر ریزولوشن بن جائے گی اس کو بھی آپ آن آف کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اے آئی ایمیج انجن ملے گا جو ہے وہ اپنے سکرین کے سائز ہو اوپر چھوٹا کر سکتے ہیں یا بڑا کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے ٹیسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈسپلی کی بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد جو ہے ساؤنڈ نوٹیچی بات کریں تو ساؤنڈ میں آپ کو جو ہے وہ ساؤنڈ افیکٹ ڈال بائی ایٹمس کا ملے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو کوئی افیکٹ یہاں پر نہیں ملتا نیکچ بات کرتے ہیں یہاں پر نوٹفکیشن کنٹرل سنٹر کی نوٹفکیشن ملے گا آپ کو اگرپ نوٹفکیشن اور میرے انڈریڈ جو ہے وہ نوٹفکیشن سٹائل میں آپ کو مل جائے گا یہ سارے ڈیٹیل میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آپ کا واک تھوڑ ہو جائے اس روم کے اندر سے تاکہ آپ کو جو ہے وہ انسٹال کرنے میں اور نہ کرنے میں آسانی ہو تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس روم کا جو ٹچ ہے وہ بہت ریسپونس ہے وہ بہت سمودھ ہے یہاں پہ اور ہوم سکرین کے اگر بات کر رہی یعنی لاؤنچر کی تو لاؤنچر آپ کو کچھ اس طرح سے موڈیفائیڈ لاؤنچر ملے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ اینیمیشن سپیڈ سسٹم نیوگیشن بٹن اور یہاں پہ گیسچر سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سرچ بار وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ مل جائیں گی جو یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے فرنڈز وہ یہاں پہ آپ کو آئیکون سے ریلیٹڈ ملے گی یہاں پہ آئیکون جو ہے اس کو اگر آپ اکثر جو ہے وہ بیورز پوچھتے ہیں کہ آئیکون کے اوپر 좋아요 لیئبل نہیں آرہا تو وہ یہاں پہ جاکے یہ دیکھیں نیچے آئے گا آپ کا آئیکون لییبل تو اس کو سٹاک کے اوپر اکھیں تو آپ کے آئیکون لیبل آ جائیں گے اور اگر آپ دسیبل پہ یا یہ بیلٹ ان ڈیسیبل پہ ہوتا ہے تو یہ ڈیسیبل ہو جائیں گے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیکون کے جو نیچے فونڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو میں اس کو سٹاک پہ رکھتا ہوں اور ڈاک بار وغیرہ بھی آپ یہاں سے انیبل یا ڈیسیبل کر سکتے ہیں اس کے لبے باقی بھی بہت سارے فیچر ہیں جو کہ موڈیفائیڈ آپ کو مل سکتے ہیں بعض رومز کے اندر اور اس کے بعد ہے پاسور اور سیکیورٹی کی سیم ہوئی پوزیشن ہے فنگر پرنٹ انلاک ہے سکنی انلاک ہے پیس انلاک ہے اور بلوٹوٹ ڈیوائس وغیرہ آپ کو یہاں پہ ملے گی نیکس ہم بات کرتے ہیں سیفٹی این پریوییسی امرجنسی پروٹیکشن کی اور یہ چیزیں آپ کو ملیں گی یہاں پر اس کے بعد سیفٹی این امرجنسی ہے اور پریوییسی پروٹیکشن ہے تو وہ آپ کو سیم سٹاک والا ملے گا فورٹین والا اور بیٹری کے اگر بات کریں تو بیٹری آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری جو ہے یہاں پہ بیٹری اس وغیرہ آپ کے ایسے مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ پور وغیرہ کی آپشن ملتی ہے تو اس کو آپ ایک دو دفعہ سائیکل جو ہے وہ چارج کریں گے تو جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ کی بیٹری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا بہرحال اس پہ جو ہے وہ کام کرنے کے تھوڑی سو ضرورت ہے تاکہ بیٹری اپنی صحیح پرسنٹیج اور صحیح ٹائم وغیرہ یہاں پہ دکھا سکے اپس کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ سسٹم ایم مینیج ایپ ایم مینیج ہوم سکرین ہے ڈیول ایپ ہے اور پرمیشن ایپ لاغ کے ساتھ آپ کو ملے گا یہاں پہ اور اس کے بعد ایڈیشنل سیٹنگ میں آپ کو ڈیٹ ٹائم ریجن وغیرہ ملے گا ریجن آپ جو ہے وہ انڈیا یا پاکستان سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو جو ان سے چاہیے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ تو میں نے تو یہاں پہ انڈیا کو بھی سیلیکٹ کر لیا اکسیسیبیلٹی ہے اور اس کے بعد فلوٹنگ وینڈو ہے میموری ایکسٹینشن آپ کو ملے گی فائل جی بھی تک آفٹر ریبوٹ تو میں اس کو جو ہے وہ آف رکھتا ہوں اس کے بعد ڈیولپر آپشن بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی ایڈیشنل سیٹنگ کے اندر سکرین ٹائم ہے جس میں آپ کو فوکس موڈ وغیرہ ملے گا یہاں پہ اور اس کے بات جو ہے باقی سیٹنگ یہاں پہ مین وہی والی ہے گوگل کی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے سیلیکٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ون بائی ون ٹو بائی ون ون بائی ٹو اور ٹو بائی ٹو اس طرح سے آپ اس کے سیلیکٹ وغیرہ کو بھی چینج کر سکتے ہیں نیکس ہم بات کرتے ہیں پلے سٹور کی تو پلے سٹور جو ہے وہ یہاں پہ ڈیوائی سٹیفائیڈ ملے گی آپ کو یہ نیچے آپشن میں اور یہ دیکھیں پلے پروٹیکشن سٹیفکیشن آپ کو ڈیوائی سٹیفائیڈ ملتی ہے بینکنگ ایپ کا آپ کا کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں آئے گا فوٹوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکسل کی سپووفنگ کے ساتھ انلیمیٹڈ فوٹوز آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینز ڈیر ایم انفو کی اگر بات کر رہے ہیں تو ڈیر ایم انفو آپ کو وائیڈ وین سی ڈیم لیول ون کے اوپر ملے گا اس طرح 3 ڈی بنچ مارک انٹو ٹو بینچ مارک گیک بنچ مارک یہ میں آپ کو جو ہے اس کا ہمین سکرین شوٹ لیے ہوئے ہیں سی پیو تھروٹلنگ وغیرہ کے تو یہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 3 ڈی بنچ مارک ہے اس کا ریزلٹ وائیڈ ایف ایک سین کے اوپر ٹرپل ون سکس اور وائیڈ لائف کے اوپر ہے فور ون ڈبل فائیو اور اس کے بات جو ہے یہاں ہمارے پاس انٹو ٹو بینچ مارک ہے میں نے دو دفار رن کیا میرے پاس یہی ریزلٹ آیا ہے سیم لیک ٹونٹی فور ساوزنڈ فائیو ڈبل فائیو سیونڈ اور ٹیمپریچر جو ہے وہ دو ڈیگری سینڈ ڈیگری تک ڈیگری تک ڈاؤن ہوا تھا سوری بیٹری بیٹری جو تھی وہ دو پرسنٹ اک ڈاؤن ہوئی تھی اور ٹیمپریچر چھے ڈیگری سینڈ ڈیگری تک آپ گیا تھا اس کے بعد گیگ بینچ بار کی بات کریں تو سنگل کور کے اوپر 876 اور ملٹی کور کے اوپر 2493 آپ کو ملے گا اور یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں سی پیو تھروٹل کی تو کلاک سپیڈ یہاں پہ 2.45 رکھی گئی ہے اور جو سی پیو تھروٹلی ہے وہ ایٹی پرسنٹ تک ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پرفارمس ٹو لیک میکسیمم ٹو لیک تھرٹی تھاؤن ٹو فورٹی جی ای پی ایس اور ایوریس کو پر ون لیک ایٹی ایٹ تھاؤن نائن تھرٹی جی ای پی ایس اور میرموم جو ہے وہ ون لیک سی سٹی فور تھوزن ون نینٹی فور جی ای پی ایس ملے گی اور اس کو رن کیا تھا میں نے ٹین منٹس تک جازے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹین منٹس تک سیئے رن ہوا تھا کہ زیادہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پرابلم نہیں شو ہو رہی ہے لیکن تھوڑی سی یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو تھروٹلنگ محسوس ہوتی ہے سینٹر کے اندر بارہل یہ روم جو ہے وہ کافی سموتھ ہے اور پب جی کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں اور سیکیوٹی ایپ کی بھی تو سیکیوٹی ایپ جو ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح سے نزر آئے گی اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈن ایپس ہے نیٹ ورک ٹیسٹ وغیرہ ہے گیم ٹربو ہے گیم ٹربو کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو گیم ٹربو کچھ طرح میں اوپن کر کے آپ کو چیک روا دیتا ہوں گیم ٹربو کو آپ آپ کو کچھ اس طرح سے نزر رہے گا اور اس کو اس طرح سے آپ ایجسٹ کر سکتے ہیں یہ پاور سیور ہے بیلنس ہے ہائی کوالٹی وغیرہ ہے اوڈیشن سیٹنگ میں بھی یہاں بھی ہے کلاسک موڈ اور کسٹرمائزیشن وغیرہ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بات سیٹنگ میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جنرل سیٹنگ اس کے ساتھ گیم ٹربو انگیم شارٹ کٹ ہے کنٹنٹ اکیمیشنیشن ہے اور ایمو ایڈٹ گیم فارم ہیڈن سکرین یہ چیز میں دیں گی پر فارمنس میں آپ کو پر فارمنس مون ملے گا اور یہاں پہ آپ کو وای فائی وغیرہ سے ریلیٹر انفرمیشن اور فیچرز ملیں گے فائی جی نیٹورک کی بھی آپ کو یہاں پہ اپٹیمائزیشنگ لے گی اور گیم ڈونال ڈسٹر بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں کرتا ہوں ایجسٹ اور اب کرتے ہیں بات ہم پب جی کی تو پب جی کو میں یہاں پہ لانچ کر دیتا ہوں آئیکن انہوں نے چینج کی ہیں اس روم کے اندر جو کہ بہت خوبصور آپ کو نظر آئیں گے اور پب جی لوڈ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں گیم ٹربو بھی دکھا دیتا ہوں گیم ٹربو میں آپ کو یہ سارے فیچر ملیں گے اور آپ کو پرفائل جو ہے وہ پرفارمنس یا بیننس کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں وائس چینجر آپ کو یہاں پہ ملے گا اور وائس چینجر کے اندر آپ کو وومن گرل کارٹون روبوٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ملیں گی باتا ہوں جو کہ گیم لوڈ ہو چکی ہے اور اب جو ہے یہاں پہ جاتے ہیں سیٹنگ میں اور سیٹنگ میں اگر آپ جاتے ہیں گرافک اینڈ آڈیو میں تو یہاں پہ آپ کو سمودھ نائنٹی ایف پی ایس تک ملے گا یعنی کہ آپ جو ہے سمودھ گیمنگ کر سکتے ہیں ایک آدھا میچ میں نے کھیلا ہے کوئی اس میں فرم ڈراپ وغیرہ نہیں ہے کوئی جو ہے یہاں پہ آپ کو ایشو نہیں آتا اور جو اس کا ٹچ ہے وہ بہت ہی رسپونسیو جیسے میں نے پہل بتایا ہے جو ہے بہت رسپونسیو ہے اس روم کا ہم بات کرتے ہیں کیمرہ کی تو کیمرہ کی جو ایپ ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح سے لائکا کا کیمرہ ملے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ وائی برنڈ اور سیچوڈیٹڈ جو ان سو چاہیں وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فوٹس کی کر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو وائی شیٹر پام شیٹر گریڈ لائنگ میکرو ٹلٹ شیفٹ وغیرہ ملے گا اور اگر میں ویڈیو کو اپن کرتا ہوں تو میری وائی سلو ہو جائے گے تو آپ نے اپنے والیم کو ریس کر لینا ہے تو ویڈیو کی بات کرتے ہیں ویڈیو اگر ایچ ڈی ایر آن ہو تو آپ کو جو ہے وہ فور کے 30 ایپیس تک ملتا ہے اور اگر ایچ ڈی آر جو ہے وہ آپ کا آف ہو تو آپ کو فور کے 60 ایپیس تک ملے گا ڈاکومنٹ کی پروٹیکشن بھی یہاں پر موجود ہے اور پرو موڈ میں اگر آپ جاتے ہیں تو پرو موڈ کے اندر آپ کو سپوزور ویریفکیشن جو ہے وہ ملتا ہے اس کو آپ آن آف رکھ سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے وہ فرینڈز یہاں پہ سلو موشن کی بات کرتے ہیں سلو موشن بھی یہاں پہ پرکٹ کام کرتا ہے کریشن وغیرہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے اور بہترین طریقے سے آپ کا سلو موشن ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے لاسٹ میں فرینڈز اس کا میں آپ کو پاور مینو دکھاتے تھا ہوں پاور مینو آپ کو اس طرح ایڈوانس پاور مینو ملے گا جس میں ایرپلے موڈ سائلنٹ ریبوٹ شرڈ ڈاون اور فاسس بوٹ آپ کو ملے گا والیم پینل جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے چار سلیڈر کے ساتھ ڈرنل ڈسٹرپ اور سائلنٹ موڈ کے اندر آپ کو ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز یہ بھی بتاتا چلوں کہ روم جو ہے وہ بہت سموت ہے بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے کام کرتی ہے اور بہت ہی زبرت طریقے سے یہاں پہ اپلیکیشن اوپن اور کلوز ہوتی ہے کوئی یہاں پہ لیک کا ایشو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سیتے ہیں کہ اس طرح سے اس کی جو ہے وہ پرفارمنس ہے تو ا امید ہے فرینڈز کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا حصہ ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولی اگر ساتھ میں ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فور واشنگ پ پلیز ٹیک کیر اللہ حافظ